بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ صاحب قریب سے ہوں گے کھیل کے جتنے بھی پتے ہیں وہ اب شو ہو چکے ہیں اور یہ اب کھیل انجام کی طرف پڑھ رہا ہے کس کو فائدہ ہوگا کس کو نقصان ہوگا اس کا بھی ابھی کوئی پتہ نہیں ہے لیکن جتنے بھی اس کھیل کے کھلاڑی ہیں وہ سارے بے نکاب ہو چکے ہیں ماسٹر مائنڈ کون ہے سہولتکار کون ہے وہ بھی پتہ چل چکا ہے لمبی تمہید کی بجائے کیوں دلچسپی بڑی اچانک اسی امریکہ اور اسرائیل کی عمران خان میں جس کو جس امریکہ کو عمران خان کہتا تھا absolutely not ڈانرل لو کون ہوتا ہے ہم کوئی غدار ہیں ہم کوئی غلام ہیں اس قسم کے الفاظ آج وہی امریکہ اور اسرائیل جیل سے اس کی رہائی کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں نئی سازش یہ ہے کہ 23 جولائی کو لندن میں ایک مذاکرہ یا مباحثہ ہو رہا ہے اب یہ سنتے جائیں دیکھتے جائیں یہ کھیل کے سارے پلپرزے آپ کے ساتھ ملاتے جائیں گے جس کا انویٹیشن بھی دے دیا گیا ہے اور یہ مذاکرہ یا مباحثہ ارینج کس نے کیا ایک قطر یہودی نے جس کا نام ہے لارڈ ہننان پیرو میں پیدا ہونے والا یہ لارڈ ہننان اس وقت ہاؤس آف لارڈ برطانیہ کا رکن ہے یہ اس مذاکرے کا میزبان ہے اور اس کا اس نے موضوع رکھا ہے ڈیموکریسی ان کرائسس ساتھ تصویر لائی ہے اس دعوت نامے کی عمران خان کی اس میں مہمانوانے گرامی ہیں جن کو بلائیا گیا جو اس میں خطاب کریں گے ایک تو وہ برطانیہ رکنے پارلیمنٹ ناز شاہ اس کے ساتھ ساتھ ذلفی بخاری جو کہ عمران خان کا دست راست ہے اس ملک سے جس کو فرار کرایا گیا یہ نہیں میں کہوں گا کیا فرار ہو گیا جس کو فرار کرایا گیا اور دوسرا شاہ ممود قریشی کی بیٹی مہربانو قریشی جس کا نام ای سی ایل میں تھا اس کا نام ای سی ایل سے عدالت کے کہنے پر نکالا گیا اور اس میں اس مباحثے اور اس مذاکرے میں بھی اطلاعات ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے جو ہے وہ قرارداد منظور کی جائے گی زور دیا جائے گا مطالبہ جو ہے وہ کیا جائے گا تمام یہودی غزہ کے بچر اس نیازی کے لیے وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں میں نے لارڈ ہنان کی بات کی تو لارڈ ہنان اس اسرائیلی اور یہودی لابی کا حصہ ہے جو کہ فنڈنگ بھی کرتی ہے پی ٹی آئی کو اور یہی لارڈ ہنان اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہی نیتن یاہو کا قریبی ساتھی ہے یہودیوں کے لیے منصوبوں کی فنڈنگ کرتا ہے حال ہی میں اس نے پچیس ہزار پاؤنٹ اسرائیل کو دیئے اور اب یہ پاکستان کے خلاف پلیٹ فارم استعمال کیا جا رہا ہے انسانی حقوق کو بنیاد بنایا جائے گا اسٹیبلشمنٹ کو رگڑا دیا جائے گا حکومت وقت کی ایسی تحسیق کی جائے گی اور یہ آپ کو بتا دوں یہ بھی گولڈ سمیت پلان کا گولڈ سمیت پلان ٹو کا یہ مذاکرہ بھی حصہ ہے جس کا واحد مقصد عمران خان کو جیل سے باہر لانا ہے یہ دیکھ لیں گے انویٹیشن آپ دیکھ لیں یہ کچھ تصویریں میں نے آپ کو ہماری سکرین پر نظر آ جائیں گی یہ انویٹیشن ہے وہاں پہ کتنی جمہوریت ہے وہاں پہ کتنے انسانی حقوق ہیں وہاں پہ کتنا دباؤ ہے کتنی گھٹن ہے ان لوگوں نے پاکستان کے اندر ہی مداخلت کرنا اپنا فریضہ سمجھا ہوا ہے اب دیکھتے جائے نا یہودی اس کا آرگنائزر ہے اس مذاکرے کا ہوسٹ ہے میزبان ہے سارے پیسے وہ لگا رہا ہے مقصد عمران خان کی رہائی ہے اور انویٹیشن ہے اس میں وہ گیم جو کی جا رہی ہے دباؤ بڑھانا ظلفی بخاری اور جناب یہ مہربانو قریشی عمران خان کی اسرائیل کے لیے جو محبت ہے وہ کوئی نئی بات نہیں وہ اس دن سے ہے جب اس نے سولہ مئی انیس سو پچانوے کو گولڈ سمیت خاندان سے تعلقات استوار کیے رشتہ کیا جمیمہ خان سے شادی کی دو بچے اس سے ہوئے سلمان اور قاسم پھر اس کو طلاق دے دی لیکن آج بھی مصوف جاتے ہیں جب بھی جاتے تھے تو ابھی تو وہ جیل میں ہیں تو تھیرتے کہاں تھے وہ جناب ہمیشہ گولڈ سمیت فیملی کے ساتھ ہی قیام پذیر ہوتے تھے کہا جاتا تھا ہنری کسنجر امریکی سابق وزیر خارجہ کہ امران خان ہمارا لڑکا ہے اس کا خیال رکھنا تو ساری باتیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں پھر ایک اور انکشاف آپ کو بتا دوں یہ حقیقت بھی کھل جائے آپ کو اندازہ ہو جائے گا تانے بانے بہت لمبے ہیں گیم کیا کھیلی جا رہی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا ہیڈ ہے جبران علیہ الس بیرون نے ملک بیٹھا ہوا ہے یہ سی آئی اے کا سابق افسر ہے اب آپ اندازہ لگا دیں اور سی آئی اے اور اسرائیل کے تعلقات بھی کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں بیگر امران خان کو اس سے کوئی ایشو نہیں بیانیاں تک وہ شخص بناتا ہے جس کو امران خان کا جو افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے اس کو پی ٹی آئی کے فالور اور کارکون ایکسیپٹ کرتے ہیں اور وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا جو دل کرے وہ ٹویٹ کر دیتا ہے امران خان کے اکاؤنٹ سے پھر چل سوچا اداروں کی ایسی کی تیسی کھلم کھلا امران خان کی برہائی کی باتیں کون کر رہا ہے چین، سعودی عرب روس ملیشیا، قطر دبئی کوئی کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے دو ملک کر رہے ہیں چین، اسرائیل اور امریکہ کیا محبت جاگ اٹھی آج اس شخص کے لیے جو امریکہ کو گالیاں دیتا تھا جی میں نے آپ کو بتا جئے نی یہ آنے والا ایمت ہے تئیس طریقوں ہو رہا ہے کیا ایجنڈے ہیں اب کوئی قصر رہ گئی کہ یہ شخص جو ہے اب تو مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنا وہ جس کو وہ کہتا تھا یہ یہودی ایجنٹ ہے اب وہ کہتا ہے اب چونکہ اس کے ساتھ پیار محبت کی پنگیں بڑھ رہی ہیں کہہ رہا ہے کہ جناب وہ میرا سیاسی بیان تھا یہ ہے پاکستان کی سیاست کا ہاں کسی بات پہ آپ ٹکتے نہیں ہیں کھڑے نہیں ہوتے یہ علمیہ ہے اور پھر آج برشاہ بی بی نے کیا بولا اڑے علا جیل میں کیا الزامات لگائیں وہ ایک نئی گیم ہے وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر آپ آ جائے گا الزام لگا دیا کہ امران تھاں پر تشدد کیا گیا نہ صرف گفتاری کے وقت بلکہ یہ بھی کہا کہ اڈیالا جیل میں میری آنکھوں کے سامنے تشدد کیا گیا پھر یہ بھی الزام لگا دیا کہ جس دن مجھے دوبارہ گفتار کیا گیا مجھے ایک خاتون لیڈی جو انسپیکٹر تھی یا اہلکار تھی اس نے دھکے دیئے یہ نیا بیانیاں سوشل میڈیا کے لئے پھینکا جا رہا ہے دباؤ یہ قسم ہے اور امران خان کہتا ہے اگر میری بیوی کو آج پھر کہاں اگر میری بیوی کو کچھ ہوتا ہے تو جن لوگوں کے میں نے نام نہیں ہے میں ان کو زندہ نہیں چھونوں گا پھر آرمی چیف کو دمکی جی جی ایس آئی کو دمکی جیل میں بیٹھا ہوا شخص ڈان برا بیٹھا ہے میڈیا کے نمائندوں نے اس کی ایسی تیسی کی ہے تو پھر وہ غصے میں چلا گیا کیونکہ وہ بشرا بی بی جو بریہ کے بارے میں اور علی زفر کے بارے میں اور امران خان کے تشدد کے بارے میں جب اس سے سوالات کے اندر کے سوالات ہوئے مائند کر گئی غصہ کر گئی خود کو خود کو ہر چیز سے بری و زمان قرار دے رہی ہیں اور لانتے بیج رہی ہیں دوسروں پر یہ ایک چال ہے اب وہ جو چتنی بھی باتیں ہیں جو آج امران خان نے کی ہیں بشرا بی بی نے کی ہیں وہ میڈیا کے لیے میرے آپ کے لیے نہیں کی انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے لیے کی ہیں ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اب یہ چورن بیچا جائے گا کہ امران خان پر تشدد ہو گیا ان کا جو یوتھیا برگیرڈ ہے میدان میں آئے گا امران خان پر تشدد امران خان کی پٹائی امران خان مارا گیا پھر انسانی ہمدردیاں حاصل کی جائے گی بہت بڑی گیم ہے بہت بڑی گیم ہے یقین مانئے حالات و واقعات کو ایسا پلٹا دیا جا رہا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے تو یہ آپ سارا سوچیں انٹرنل پلئیر جو ڈیپ سٹیڈ میں ایسی بات نہیں کرتا کہ اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ اندر کے لوگ اور باہر بیٹھے ہوئے لوبیس ساری اس وقت متحرک ہے کہ اس کو جیل سے کیسے نکالا جائے اپنا خیال رکھیں پاکستان زندہ بہت